کے لیے اور تمام عالمین کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو پیدا کیا فَمِنْهُمْ كَافِرٌ وَمِنْهُمْ مُؤْمِنِ ان میں کچھ لوگ کافر ہیں اور ان میں کچھ لوگ بعض لوگ کافر ہیں اور بعض لوگ مؤمن ہیں تو یقیناً حضور علیہ الصلاة والسلام نے جہاں مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاة والسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے اور جو بیہیویا حضور علیہ الصلاة والسلام نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے تو حضور علیہ الصلاة والسلام کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے کفار کے ساتھ کون زندگی کیا ہے اور what kind of attitude and behavior did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم adopt towards کفار and non-muslims یہ ٹوپک ایسا ٹوپک ہے کہ جب ہمیں پتا چل جائے one will learn about how did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم behave with other communities اور جب ہمیں حضور علیہ الصلاة والسلام کی زندگی سے اس سبق مل جاتی ہے تو پھر بول ہماری طرف دوبارہ آ جاتی ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلاة والسلام کی زندگی سے اور تعلیمات سے کیا سکھا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں میرے مراد مسلمان معاشرے میں مسلم کمیونٹی ترہ ترہ کی مشکلات ہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں اور اس میں سر سے بڑا پریشانی اور تکلیف اور مصیبت یہ ہے کہ آج مسلم کمیونٹی متحد ہونا نہیں چاہتے یونٹی اور یونائٹڈ ہونا نہیں چاہتے ہر کوئی اپنا اپنا چند گروپ بنا کر اور اپنا اپنے چند لوگوں کو لے کر بس اسلام پر اسی طرح عمل کرتے ہیں اور اپنی سیلف انٹریسٹ کو آگے رکھ کر دیگر مسلمانوں سے اور دیگر مسلم کمیونٹی لوگوں سے وہ الک ہوتا ہے اور ان سے اتحاد کرنا پسند نہیں کرتا مسلمانوں میں دیویجن بہت ہو چکا ہے اور یہ دیویجن دشمنی اور انمیٹی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ دشمن بن رہا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ good behavior سے appear نہیں ہوتے مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ positive attitude اور positive behavior سے نہیں ملتے اگر کوئی مسلمان فلان طریقے کا ہو فلان نسبت سے ہو مثال کی طور پہ اگر کوئی اشرفی ہے اگر کوئی قادری ہے اگر کوئی رضوی ہے تو پھر دیکھنے میں آتا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہوں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ رضوی اشرفی کو برداش کرنا نہیں چاہتے اور اشرفی رضوی کو برداش کرنا نہیں چاہتے اور اسی طرح ہم نے بزگان الدین کی ناموں کو لے کر بس اسی پر ڈٹے رہے اور ہم نے یہ عقیدہ بٹھا لیا مثال کی طور پر میرے پیر و مرشد شاہ احمد نورانی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ عقیدہ بٹھانا کہ جو نورانی ہیں وہی مسلمان ہیں یا وہی سنی ہیں یا جو رضوی ہے بس وہی سنی ہے جو اشرفی ہے وہی سنی ہے جو قادری جو نقشبندی یا جو سہروردی یا جو رفاعی یا جو شادلی بس وہی سنی ہے اس قسم کے کونزپ کا کوئی شریع سے تعلق نہیں ہے مسلمان اہل سنت والجماعت کا مرکز اور اہل سنت والجماعت کا مرجع اور ڈسٹینیشن بس ایکی ڈسٹینیشن ہے وہ ہے گنبد خزراء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے باقی یہ جو سلسلے ہیں اشرفیت ہیں قادریت ہیں سہروردیت ہیں رفاعیت ہیں شازلیت ہیں اور رضویت ہیں یہ تمام وہ شاخے ہیں وہ برانچز ہیں جس کا تعلق ایک ہی روٹ سے ہے اور وہ روٹ کیا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو شاخ تمہیں نبی کی طرف لے جائے جو برانچ تمہیں نبی کی طرف لے جائے وہ برانچ صحیح ہے اور اس کو فولو کرنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں ایک ہی روٹ ہے ایک ہی درخت کے مختلف برانچز ہیں اور ایک برانچ دوسرے برانچ کو کہتے ہیں کہ تم سننی نہیں تم مسلمان تو یہ جہالت ہے اور دین سے غفلت ہے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہے تو آج جب ہم یہ سیکھیں گے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تو پھر ہمیں اپنی گریبان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ساتھ اس طرح پیش رست فرمایا اور اس طرح کی بیہیویہ اپنایا تو ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کی بیہیویہ اپنانا چاہیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ یہ بنیادی اور فندمینتل ہمیں بتا رہا ہے اپنے حبیب کریم رعوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَوْ كُنْتَ فَضْلًا اگرتم افْیوہَحَش غَلِيظَ الْقَلْبِ اَنْ دَهَادْ حَاتِدْ لَمْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ سو دیس پیپو وُڈ ستنلی هَوْ دِسْبَرْسَدْ فَمْ يُو اَنْ فَمْ يَا سَرَاؤُونَدِنْ تو اس سے ہمیں کیا ملتی ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو سخت دل کا نہیں ہونا چاہیے انسان کی گفتگو انسان کی باتیں اور انسان زندگی کے ہر شعبے میں انسان کو نرمی اور انسان کو بردباری سے اور ہمبلنس سے انسان کو اپنی زندگی کچھلانی چاہیے کیونکہ جب انحاطل ہوتا ہے جب انسان سنگدل ہوتا ہے انسان کی گفتگو میں کڑکپن ہوتا ہے انسان کی گفتگو میں گالی اور ابیوز اور چلانے بغیر فائدہ کے تو پھر انسان کے پاس لوگوں نہیں آتے بلکہ ان سے باگ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلاة والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک پلیٹ فورم دیا ہے اور ایک طریقہ دیا ہے کہ یہ لوگ اس وقت تیرے ارد گرد میں رہیں گے وہ زور علیہ الصلاة والسلام نے اپنائے کفار کے ساتھ بعض لوگ سمجھتے ہیں خاص کر کے جو نان مسلم جو غیر مسلم لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات معلوم نہیں ہیں جنہوں نے اسلام کو نہیں پڑا بس وہ اوپر کی باتیں سنتے ہیں بعض لوگوں کی اور مسلمانوں میں جو شدت پنسند ہے جو ایکسٹریم میں جانے والے لوگ ہیں جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کی باتوں کو دیکھر ان کی تمام باتوں کو اسلام میں از ہول اپلائی کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں لیکن دوستو میں پہلے بھی کہا ہوں اور آج بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ don't judge اسلام by muslims always judge اسلام by its authentic scriptures اور تیچنگز اور تیچنگز his teachings تو تم ہمیشہ straight path میں ہوں گے اور ہمیشہ تم کامیاب ہوگے تو جو غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے دشمن ہے اور غیر مسلموں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اسلام is the enemy of non-believers or non-muslims they should understand that they are very wrong in this kind of thinking what they are thinking about islam is totally against the teachings of rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the teachings of allah subhanahu wa ta'ala in the quran قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا دو چیز فرمایا ایک چیز مسلمانوں کو منع کیا اور ایک چیز مسلمانوں کو منع نہیں کیا اللہ نے فرمایا لا ينحاكم الله سورة ممتحنہ میں لا ينحاكم الله عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیاركم ان تبروهم وتقسطوا الیهم کی اللہ رب العزت is not stopping you from being good and from doing justice with those non-muslims who are not depriving you from living freely in your country those who are not fighting with you and those who are not rejecting you are not deporting you from your countries if these guys of non-muslims are behaving very positively with you تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ تم بھی اچھا سلو کرو اور ان کے ساتھ تم عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کے بارے میں معاہدہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ملک میں پیس کے لیے پناہ لیتے ہیں who take پیس in any particular country so it is the responsibility of that country to provide all possible means to protect this person who has come to take peace in that country following the legal procedure if someone to any country it is the responsibility of that country of the government of that country to provide each and every possible means to protect this person and this is what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is teaching us رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says this hadith is narrated by حضرت عمر بن شعیب عن أبیه قال ألا من ظلم معاهدا anyone who does injustice on that person who has come to take peace in your community أو ان تقصه حقه or someone has deprived that person from having his or her rights أو کلافه فوق طاقته or someone has imposed on that person who has come to have peace in your community you have imposed him to do something which is beyond his power beyond his strength أو أخذ منه شيئا بغير طي بنفس من or you take something from that person without his pleasure without his heart hearted pleasure و اپنی خشیس اگر کوئی چیز دے دے تو ٹھیک ہے لیکن اُسَّچین or to snatch something from that person without his authority or without his permission without his pleasure رسول الله صلى الله عليه وآل says فَآنَا حَجِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ in the day of judgment if you do injustice with this person who has come to take peace in your country or in your community whether he's a Muslim or a non Muslim but normally is a بلک سی چندہ چیزیں ، اگر سی ایک ہے کیوں کو پر دیکھا ہے اس میں کام شہر مجھے ہیں ، اس میں نہیں ہے اس میں کام شہر مجھے ہیں اس سے کام شہر مجھے ہیں تمہیں اگر کی طرح نہیں ہے بہت سے مجھے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہیں کہ مجھے ہوگا زیادہ سکتا ہے اس میں جہنم جہنم but in the day of judgment رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says I'm going to be a lawyer of this person I'm going to defend him against that مسلم who did injustice against this person who came to take peace in his community or his country in the day of judgment تو اس سے زیادہ مسلمان اور اس سے زیادہ غیر مسلم کو کیا دلیل چاہیے اس سے زیادہ peaceful environment کسی نے آج تک آپ کو دیا ہے اس سے پر مسلمان اور اسلام کبھی غیر مسلموں کا دشمن نہ بنے یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے خامخہ بغیر غیر مسلم کو پر ظلم کرتا ہے بغیر کسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لئے ایڈوکیت بنوں گا اور قیامت کی دن ان کی طرف سے میں کیس لروں گا اللہ کے بارگاہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ریسپونسبلیٹی لیتا ہے کہ میں اس کافر کی طرف سے جو جہنم میں جانے والا ہے اگر وہ بغیر اسلام کے مرے تو جہنم میں جانے والے لیکن جہنم میں جانے سے پہلے تو میں اس کا سزا ضرور ملیں گے جو تو نے دنیا میں اس کافر پر بغیر کسی وجہ سے ظلم کیا اور ان سے حق چینا ہے تو یہ اسلام کا تصور ہے غیر مسلم کو سوچنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اسلام کو اور اسلام کو اللہ کے قرآن اور اللہ کی پیر حبیب کی سنتوں سے پڑھنا چاہیے نہ چند مسلمانوں کو دیکھ پھر اس میں آئیڈیا کھڑا کر دیتے ہیں آئیڈیا بنا شاة لیبن عمر فی آهل ه�ل خیل آئیتیم لجارنا الיד آئیڈی ایک presque بنا آئیڈی آگ plut کiliyor کر بنا آئیڈی آئیڈی ask the one who was disputing and who was giving out and dividing the meat he asked him کیا تونے اہدیتم لجارینا الیہودی ہمارے جو پروس ہے یہ یہودی ہے مسلمان نہیں ہے یہودی ہے یہ جو گربے کھانے پینے کے لیے جس میں کوئی شریعت کوئی واجب کوئی قربانی یا کوئی ایسے بات نہ ہو صرف عام زندگی میں کھانے پینے کے لیے بکرہ زباہ کیا گیا ہو تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اپنی یہودی پروس کا بھی خیال کیا کہ ان کو بھی گوش دے دو کیونکہ ہمارے پروس ہے اور پروس کا خیال کرنی چاہیے اگرچہ وہ مسلم ہو یا کافر ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مسلمان خوشحال ہے اے ویلتی مسلم جو اچھے کھانا کھاتے ہیں اور مختلف کسیم کے اچھے کھانا کھاتے ہیں تو جب وہ کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر کیونکہ کے بڑھتے ہے تو میں اس کو افورد نہیں کر سکتا دل شکنی ہو جاتی ہے فیلنگ خراب ہو جاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہے تمہارا نیبہ غریب ہے وہ افورد نہیں کر سکتے تو کھانا کہو گے کوشش کرو کہ اس کو بھی کھلا دے تاکہ جو تُو نے کھایا وہ بھی کھا سکے اگر ایسا نہیں کر سکا کم از کا جو ہدیہ اس کو دروازہ کے سامنے نہ رکھو تاکہ کبھی کوئی غریب پروس گزر جائے اس کے دل کو ٹھوس ٹھیس نہ پہنچے اس کو تکلیف نہ ہو کہ دیکھو یہ میرے پروس سے اس نے مرگی کھایا اور میں گرمے بھویوں سے زندگی چلا رہا ہوں تو یہ اسلام کا امن کا پیغام ہے مسلمان غیر مسلموں کے لیے اب ان باتوں کو دیکھ کر ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرت والسلام جب غیر مسلموں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو یہودی ہے نصارہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسنجرشیپ اور حضور کی رسالت کو نہیں مانتے حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اگر وہ غریب ہیں تو حضور ان کو دے دیتے ہیں اگر وہ کمزور ہے تو حضور علیہ السلام اس کو پروٹیک کرتا ہے اور ایک یہودی خادم بچہ جوان جو حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے جو حضور علیہ السلام کیا کرتا ہے حضور علیہ السلام کو پتا چلا جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا اور یہ ایسا ایک زمپل ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی لیڈر ہو کوئی بھی لیڈر کو اٹھا کر دیکھے کوئی بھی لیڈر جب اس کی کوئی چھوٹا آدمی اس کی گھر پہ کام کرتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے وہ گھر چھوڑ کر اس کی یادت کے لئے کبھی نہیں جاتا میرے سامنے کبھی ایسا مثال نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو الگ مسئلہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے جہاں مسلمانوں کیلئے رحمت ہے وہاں کافروں کیلئے بھی رحمت ہے جب حضور کو پتا چلا کہ میرا غلام بیمار ہوا جو یہودی ہے مسلمان نہیں ہے تو حضور علیہ السلام روانہ ہوئے اور اس جوان اور اس غلام اس یہودی غلام کی یادت کے لئے جا کے اس کو دیکھ بیمار پوسی کیا اور حضور علیہ السلام نے وہ سبق دیا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو میں اللہ کا رسول ہو تم مجھے نہیں مانتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا سبق ہمیں اللہ نے دیا ہے تو تم مسلمان ہو یا نہ ہو ہم تمہیں تبلیغ کریں گے ہم تجھے اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہم تمہیں دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بارے میں ہم تمہیں بتائیں گے تم مانے یا نہ مانے تمہاری قسمت ہے لیکن اگر اس کو تکلیف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہو کر جا کے اس کی یادت کرتا ہے پھر کیا ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے اپنا ایک فریضہ ایک ڈیوٹی ادا کیا وہ تبلیغ کی ڈیوٹی ہے اور ان لوگوں کو پتا چلنا چاہیے دوسو سیدت اسلام ہز پریڈ تلوار سے اسلام غلط فلسفی ہے اسلام تلوار کی زور پہ کبھی نہیں پھیلا اسلام کردار نبوی اور کردار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیلا ہے جسے اس حدیث میں موجود ہے حضور فرمایا جب حضور نے اس کی یادت کیا پھر پھر حضور نے فرمایا کہ اسلم مسلمان ہو جاؤ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے اگر تم مسلمان ہو جائے تو ہمیشہ کی تکلیف سے تم بری ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی تکلیف سے تم دور ہو جاؤ گے اور ہمیشہ تمہاں لیے راحت ہی راحت ہوگی تو اس کے سامنے اس غلام کا باب کھڑا ہوا تھا تو اس نے اپنی باب کی طرف دیکھا اس یہودی لڑکا نے باب کی طرف دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is telling me to believe in him so he was looking to his father to have an idea what should he do تو اس کابو نے کہا اطع ابل قاسم بیٹا یہ وہ شخص ہے کہ اگر کرو یقینا تمہارے لئے فائدہ مند ہے تو یہ کہتا ہے مسلمان ہو جاؤ تو بیٹا تم دیر نہ کرو مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ تو اسی وقت اس لڑکانے اشہدو ان لا الہ الہ الاللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ یہ کردار مصطفی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیگ بوس بن کر اور وہ بیگ بوس ہے چاہتے تو کرتے اس کو اختیار ہے اور اپنی مصند میں بے کر بس اشارہ کرتے تو دنیا آسمان بن جائے آسمان زمین بن جائے لیکن ہمیں سبق دینا تھا ہمیں تیچن کرنا تھا ہمیں میسج دینا تھا کہ میں برا ہو کر بھی میں اپنی غلام کی یادت کیلئے اپنی سلیو کی یادت کیلئے جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں اپنی فریضہ کو بھولتا نہیں اس یہودی کو اسلام پیش کیا اور اسلام قبول کر کے ابدی عذاب سے بری ہو گیا ہے تو دوستو یہ ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں آج ہم مسلمان سنی ہو کر مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی غلام کو یادت کیلئے جاتا ہے برداشت کرتا ہے اور آخر میں اسلام کا دعوت دیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے آج ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام جیسے نعمہ سے نوازہ ہے اور سنیت جیسے عقیدہ ہمیں عطا کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود ریلیشن کو ہم نے بالکل ذاتی کر دیا ہے پرسنل ریلیشن کو ہم نے اسلام کو بیز کر لیا اور جو حقیقی ریلیشن ہے حضور علیہ وسلم کی ذات اور اللہ رب العزت کی ذات اس ریلیشن کو ہم نے چھوڑ دیا بس اپنی چند لوگوں کے تعریف سننے کے لیے چند لوگوں سے تکدیریں سننے کے لیے چند لوگوں سے وہواہ سننے کے لیے ہمیں بڑا سیج بنا لیا اور ایک بڑا فرق پیدا کر دیا کہ مسلمان ایک ہو کر مسلمان آج ایک نہیں ہیں مسلمان اللہ وحدہو لا شریک لہو پر ایمان لانے والے مسلمان اللہ کی رسول پر ایمان لانے والے ایک اللہ اور اللہ کیا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام امت اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان کی ماحول میں آج صرف دیویشن ہے دیویشن ہے دیویشن ہے اور دشمنیاں ہیں گالیاں ہیں کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتے ہیں مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں نبی کریم نے اپنی زندگی سے یہودیوں کو تکلیف سے دور کیا ہے اور یہودیوں کو راحت پہنچایا آج مسلمان کا عالم یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے تو پھر کیا ہے یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے مسلمان کو یہ ہماری ذمہ داری ہے از علماء از ائماء ہماری it is our responsibility also از علماء and as ائماء who talk to the crowd who talk to the believers we should know how we are conveying the message of Allah subhanahu wa ta'ala at the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam whenever we convey the message of Allah the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam we should try our level best not to create division among Ahlul Sunnat والجماعات we should always talk a talk of unity a talk of understanding a talk of bringing one together and a talk of bringing those people on the platform of the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam آج دنیا ہم پر حس رہے ہیں غیر مسلم ہم پر حس رہے ہیں اور علامہ قبال نے یہی کہا کہ وضع میں تم ہو تمدن میں یہ وہ musلمان ہیں جنہیں دیکھ شرما یهود آج یہودی ہمیں دیکھ وہ یہودی جس پر حضور علیہ الس sauce اللہ مہربان ہوا اور اس کی ذریعے سے وہ musلمان ہوئے آج کی یہودی مسلمانوں پر حس رہے ہیں کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ ہوگی ہاتھ آگے ہو گیا یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمہ یہود مسلمانوں اپنے کردار کو صدارو اور اپنے کردار کو کردار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بنا لو اپنی ہر گفتگو اپنی ہر قدم اس وقت اٹھاؤ جب تمہیں معلوم ہو کہ میرا قدم حضور کی سنت کے مطابق اٹھ رہا ہے تم گفتگو کرو گے تو وہ گفتگو کرو جب تمہیں معلوم ہو کہ میری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی مطابق ہو اگر ایسا نہیں کر سکتا تو میرے بانی آپ یہ رسپنسبلیٹی نہ دے دے کیونکہ امت کو ایک طرف اور جمع کرنے کی بجائے تم امت کو ڈیوائیڈ کرو گے اور حضور علیہ وسلم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے حضور علیہ وسلم لاکھ مرتبہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تم ہزاروں مرتبہ اپنے آپ کو سننی کہو اپنے آپ کو اللہ کی ولی بنا لو لیکن کسی ولی نے اپنے مخالف کو کبھی ایسا دشمن نہیں بنایا غوث اعظم کی تاریخ تم پڑھتے ہو غوث اعظم کی واقعہ کو تم پڑھتے ہو چور گس جاتا ہے غوث اعظم کی خانہ میں اور غوث اعظم کیا فرماتا ہے کہ اس کو بندوق سے اڑا دیتے ہیں کیا غوث اعظم کیا فرماتا ہے کہ اس کو اٹھا کر فوج یا پولیس کو بلا کر جا کے اس کو جیل میں بند کر لیتے غوث اعظم جوش میں آتا ہے اور غوث اعظم وہی ادا کردار ادا کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمانوں کی دشمن قصد کیا غوث عظم مہربان ہوا اس چور کو اللہ کا ولی بنا دیا تو یہ یہ ہے اللہ کی اولیاء کی میسج ہے دوستو گیاروی بناتے رہو تم لوگ بریانی کھاتے رہو بریانی کھا کھا کے سانٹ بن جاؤ گے لیکن جب تک اللہ کی اولیاء کے سنتوں پر عمل نہیں کریں گے بس ہم مزاق بنیں گے دنیا ہم مزاق اور لوگ تماشا دیکھیں گے مسلمانوں کی آج پورا دنیا مسلمان مزاق بنا ہوا ہے دنیا کی کسی کونے کو دیکھیں جو بھی مسلمان ملک ہے وہ دنیا کیلئے تماشا اور لوگ حس رہے ہیں مسلمانوں پر وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مسلمان حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے قسم خدا کی گرہ آج ہم مسلمان حضور کی سنت پہ آ جائے اور لوٹ جائے اور اپنی مفادات کو چھوڑ کر اپنی سیلف انٹریسٹ کو چھوڑ کر ہم صرف مفادات مصطفی کو دیکھیں صرف اللہ کی مفادات کو دیکھیں اور اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی پلیجر کو دیکھیں قسم خدا کی جو آج مسلمان حال ہے وہ حال کبھی قیامت تا کبھی نہیں ہو سکتا لیکن کیا کریں بس چند روپیہ کیلئے چند واہ واہ کیلئے چند شعباش کیلئے ہم مسلمانوں کی درمیان میں تقسیم پیدا کرتے ہیں جو شریعت کی خلاف ہے جب ہندو وں کے ساتھ جب نصاروں کے ساتھ جب غیر مسلموں کے ساتھ حضور علیہ الصلاة والسلام کا یہ رویہ now tell me how should you behave with yourself how should you behave with your Muslim community with one another اللہ رب العزت ہمیں ہدا دے اللہ رب العزت مسلمانوں کو یقجا بنائے اللہ رب العزت جو ائمہ اور جو مقررین ہیں اور جو صاحبان رب العزت ہدا دے وہ زبان دے کہ جب بات کرے تو مسلمی امہ کو یقجا بنائے وہ زبان دے وہ گفتگو دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی مطابق ہو وہ اخر داوانا الحمدللہ رب العالمین